بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اسٹوڈنٹس السلام علیکم میٹا نور سکول اینڈ کالیج کی جانب سے انلائن کلاسز کی سلسلے میں آج ہم ٹینت کلاس کا نیکس چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر کا نام ہے کہانی بڑی پرانی سن فیدب کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے سن فیدب کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے اور اس افسانے کی جو مصنفہ ہیں وہ افسانہ نگار حاجرہ مسرور ہیں بیٹا اس افسانے کے بارے میں ہم جب ہم نے مصنفہ کا افسانہ نگار کا انٹرڈیکشن کروایا تو اس کے اندر آپ کے سامنے ایک کریکٹرز ہم نے بیان کر لئے تھے کردار آپ کے سامنے آ چکے تھے لہذا کرداروں کی ہم مختصراً آپ کے سامنے دوبارہ شناخ کروا دیتے ہیں اس افسانے کے اندر مین جو بنیادی کردار ہے وہ ہے بیگم صاحبہ کا اب یہ بیگم صاحبہ جو ہیں یہ اس کا مرکزی کردار ہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کے شوہر کا ہم نے کردار لکھا ہوا ہے یہ دو کردار ہیں جن کا آپس میں پورے افسانے کے اندر ایک رنجش یا لڑائی جگڑا جو ہے وہ چلتا رہے گا تیسرا کردار اس ڈرامی کے اندر جو اہم ہے وہ ہے بخشومیاں جو پیشے کے اعتبار سے ان کے نوکر ہیں ٹھر چوتھا کردار پھپو کا ہے جو مو بولی پھپو ہیں شوہر کی مو بولی پھپو ہیں شوہر کی اور پھپو کے ساتھ ان کی ایک بیٹی آ جاتی ہیں جو لنگڑی ہیں پاؤں سے معذور ہیں اور پولیو کی مریضہ ہیں پولیو کی وجہ سے یہ معذور ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ اگلا کردار جو ہم نے لکھا ہے پپو یہ ان کا بیٹا ہے بیگم صاحبہ اور ان کے گھر والے کا جو ہو اصل کردار ہیں ان کا بیٹا ہے اس کا صرف نام آئے گا یہ کردار نہیں آئے گا حقیقت میں ان کے دو بیٹے ہیں ایک پپو ہے اور ایک دوسرا ہے اور دوسرے کا تذکرہ نہیں ملتا صرف دو بچوں کے نام آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک کردار پڑوسن خالہ کا ہے پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کا اور ایک کردار بوڑے کلرک کا ہے جو شوہر کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں اب یہ تو ہوگی کریکٹرز اب پورے ڈرامے کے اندر ایک چیز جو ہے تین مقام کے اوپر ایک چڑیہ کا تذکرہ آئے گا اب وہ چڑیہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیوں آتا ہے بار بار کیوں اسے پیش کی جاتا ہے یہ ہم تجسس کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ساری کہانی اس چڑیہ کی گردھی گھومتی ہے وہ ہم انشاءاللہ انڈ کے اندر آپ کو بتا دیں گے اب اگلی بات جو ہے افسانے کی ابتداء افسانے کی ابتداء میں بوڑا نوکر اور بیگم صاحبہ آپس میں مقالمہ کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی رنجش ہو چکی ہے آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی جس کی ویسے بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ اب آپ گھر میں نہیں رہ سکتے تو اب یہ جو آپس میں مقالمہ ہے بات چیت ہے وہ مصنفہ اپنے انداز میں بیان کر رہی ہیں اس کو اب ہم آگے لے کر چلتے ہیں اب بیگم صاحبہ کا اور بوڑے نوکر کا مقالمہ شروع ہے بوڑے نوکر نے دروازے میں سے سر نکال کر پھر کچھ کہنا چاہا بوڑے بوڑے ٹھیک ہے جی آلٹ اب بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں اوفو بھائی بہت سنگی تمہاری باتیں میرا دماغ نہ کھاؤ میرے گھر رہنا ہے تو جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا ورنہ اب یہاں پر آپ کے سامنے علامت تفصیلیہ کی جملہ بھی جاری ہے دروازہ بند ہوتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے لرز رہے تھے کانپ رہے تھے غصے سے یا شاید سردی سے دو ریزن ہیں ہاتھ کانپنے کے یا تو غصے کی وجہ سے بہت زیادہ جیسے بعض لوگوں کبھی بھی ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایسے یا پھر سردی سے موسم سردی کا یہاں مصنف نے اشارتن یا کنایتن بتایا ہے کہ سردی کا موسم ہے کھڑکی کے شیشوں پر سے پرانی ساڑی پرانی ساڑی ساڑی ایک لباس ہے جو عورتیں پہنتی ہیں پہلے ہندو عورتیں پہنتی تھی اور اب مسلمان عورتیں بھی پہنتی ہیں ساڑی سے بنا ہوا پردہ بھی ہٹا ہوا تھا پھر بھی ایک کوہر کے مارے کوہر کہتے ہیں دھن کو ٹھیک ہے جی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرہ لگ رہا تھا اب یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ موسم جو ہے وہ سردی کا ہے اور دوسری چیز کی طرف جو مسلمان نے اشارہ کیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ وقت بھی صبح صبح کا ہے ٹھیک ہے جی صبح کا وقت ہے کمرہ اندھیرہ لگ رہا تھا انہوں نے پلاسٹک کی سلائیوں پر اون کے پھندوں ٹھیک ہے جی پھندوں رسی کے ہلکے یا جال یہاں پر مراد وہ داغہ ہے جو عورتیں کسی چیز کو گنتے وقت استعمال کرتی ہیں اون کے پھندوں کو آنکھوں کے قریب لا کر گرنا شروع کر دیا اب یہ جو بیگم صاحبہ ہیں کوئی چیز بنا رہی ہیں اور یہ اپنے بچے کے لئے سویٹر بنا رہی ہیں اب اس پہلے پیراغراف کے اندر مسلمان نے چند چیزیں واضح بیان کی ہیں اور چند اشارتن اشارتن موسم کی طرف اشارہ کیا سردی کا ہے صبح کا وقت ہونے کی طرف اشارہ کیا یہ صبح کا وقت ہے اور تیسری بات کہ آنکھوں کے قریب لا کر گرنا شروع کیا مراد یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی آئی سیڈ بھی ویک ہو جوٹی یہ ساری باتیں اشارتن ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں آگے دیکھیں بیگم صاحب بڑے نوکر نے کمرے کا دروازہ پھر کھولو اور اندر آ گیا اب اس کے ہاتھ میں چادر میں بندی گھٹڑی تھی گھٹڑی کہتے ہیں چھوٹا سا بندل اب یہ چھوٹا بندل ہے جو اس نے باندھا ہوا ہے شاید اپنا سارا سامان باندھ کر اب جانے کی تیاری میں مگن ہے جانا چاہتا ہے پھر جانے کی دم کی دہ رہے ہو بخشو میہ تم سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں دم نہیں دم نہیں طاقت نہیں پھر تم ہو کس کام کے جیسا پکاتے ہو خوب معلوم ہے میں نہ دیکھوں تو بلا کوئی پیٹ بر کر کھا سکتا ہے بازار سے سودہ صرف لا دیا سودہ صرف سامان ٹھیک ہے اور بچوں کو اسکول سے لے آئے تو سمجھتے ہو گھر کے سارے کام نبٹ گئے نبٹ گئے ختم ہو گئے سارا دن تو میں ہی مرتی خبتی ہوں مرتی خبتی مرتی خبتی کے نیچے میں نے ترجمہ لکھا ہے مرتی خبتی ہوں مصروف رہتی ہوں مرتی خبتی ہوں گھر کے کاموں میں واہ اچھی دمکیاں ہیں جانے کی دھپ سے گٹلی فرش پر پھینک کر بخشو میہ اکڑو بیٹھ گئے اور گٹلی کی گرہ کھول دی اکڑو بیٹھ گئے پنجوں کے بل بیٹھ جانے کو کہتے ہیں گٹھڑی وہی جو بندل ہے اس کی گرہ کھول دی گرہ گٹھان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لو دیکھ لو لو دیکھ لو اب نوکر جو ہیں وہ بیگم صاحبہ سے کہہ رہے ہیں کہ لو دیکھ لو کچھ لے کر نہیں جا رہے تمہارے گھر سے بعد میں نہ کہنا بس 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 دیکھ لیا اب بیگم صاحبہ کہتے ہیں دیکھ لیا ہاں یہ سویٹر جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے سردی سے بچنے کے لئے اوپر کمیس کے سویٹر رکھ دو میں نے نیا بن کر تمہیں دیا تھا تمہیں ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں یعنی بیگم صاحبہ نے اس گھڑی میں سے اب سویٹر نکال دیا جیسے عورتوں کی نیچر ہوتی ہے لے دی اپنی چیز اب جو یہاں کام کرے گا وہ پہنے گا اسے کتنا ہی خیال کرو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ناقدرے ہو ناقدرے جس کی قدر نہ ہو وہ بہت چرچڑا کر بولتی گئیں چرچڑانا بدمزاجی کو کہتے ہیں لیکن جب بڑا نوکر گھٹڑی بان کر سج مجھ چل پڑا تو انہیں ایک دم شدید کمزوری کا حساس ہوا ایک دم شدید شدید کہتے ہیں سخت کمزوری کا حساس ہوا اور گبراہت سے خانسی اٹھنے لگی خانستے خانستے ان کے دل میں نوکر کے لئے رحم کی ایک لہر سی اٹھی انہوں نے گرم لحاف ایک طرف الٹا اور سویٹر اٹھا کر دروازے کے باہر سہن میں اچھال دیا اچھال دیا پھینک دیا یعنی جو سویٹر گھٹڑی میں سے نکالا تو اس کو دوبارہ نوکر کی جانب پھینک دیا بخشو یہ لے جاؤ اپنا سویٹر بخشو یہ لے جاؤ اپنا سویٹر بخشو یہ لے جاؤ اپنا سویٹر اب بیگم صاحبہ کو رحم آیا ایک دفعہ جو دے دیا سو دے دیا سو کے معنی ہیں پھر یعنی ایک مرتبہ دے دیا پھر دے دیا اور پھر وہ کھلے دروازے میں کھڑی رہ گئی بڑے نوکر کیلئے جیسے ان کا دل پگلنے لگا پگلنے لگا نرم ہونے لگا جی چاہا اسے روک لیں منا لیں اب یہ اس عمر میں کہاں محنت کرے گا یہ بیچارہ تو ان کی شادی سے پہلے ان کے میاں میاں خاون کے پاس تھا تنخواہ بھی کیا لیتا تھا بس سگرٹ کا خرچ کھانا کپڑا اور دواء علاج اور سر پر چھت اس کے لئے بہت بہت کچھ تھا عجیب سادووں سادو ملنگ کو کہتے ہیں یہ ہندووں کے اندر آپ میں دیکھو ہوگا جو بیابانوں کے اندر اور جنگلوں کے اندر گھومتے ہیں انہیں سادو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کے مذہب کے اندر ایک یہ مقدس لوگ ہوتے ہیں عجیب سادووں اور تیاغیوں جیسا رویہ تھا تیاغی کہتے ہیں تارک الدنیا وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر سائٹ پر ہو کر چلے جاتے ہیں اسے رہبانیت اختیار کرنا کہتے ہیں اور یہ عیسائیوں کے اندر ہوا کرتا تھا عجیب سادووں اور تیاغیوں جیسا تیاغیوں جیسا رویہ تھا اس کا ناراض ہوتا اور وہاں سے بھی روٹ کر روٹنا ناراض ہونا ٹھیک ہے جی روٹ کر پھر یہیں واپس آ جاتا ہے بیچارہ مگر وہ سوچتے رہیں کچھ کہنا سکیں خانسی ایسی مو بھر کر آئی خانسی ایسی مو بھر کر آئی مو بھر کر آنے سے مراد یہ ہے کہ شدید خانسی کا دورہ پڑنا ٹھیک ہے جی کہ وہ غسل خانے کی طرف دوڑی خانس کر دھوکا تو بلگم پر خون کی سرخ دھاری چمکی یعنی ایسی شدید خانسی تھی کہ اس کے ساتھ خون بھی آ رہا تھا اب اگلے پیرگراف کے اندر چند چیزوں کو آپ دیکھیں گے غور سے گڑ گڑا کر جیسے چلتی ریل گاڑی پٹھلی پر رک گئی کانوں میں انجن سن سنانے لگا جیسے ریل گاڑی پٹھلی پر رک جاتی ہے تو آخر میں اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہے عجیب سی ہوتی ہے جسے گڑ گڑ کر کر رک جاتی ہے اور انجن کی آواز کان کے اندر سنانے سنائی دینے لگ جاتی ہے سن سنانے لگا انہوں نے ذہن کی کھڑکی سے انہوں نے ذہن کی کھڑکی سے جانک کر دیکھا وہی سینیٹوریم والا اسٹیشن وہی سینیٹوریم والا اسٹیشن کہتے ہیں ایسا اسپتال جہاں کسی خاص مرض کا علاج ہوتا ہو خاص طور پر تپے دکھ کا ٹھیک ہے جی ٹی وی کا علاج جہاں پر ہوتا ہو اس جگہو کہتے ہیں سینیٹوریم والا اسٹیشن وہ گبرا کر پلٹی اور لحاف میں خوفزدہ بچے کی طرح چھپ کر بیٹھ گئیں اور پھر اون سلائیاں نظر آئیں یعنی دوبارہ اپنے کام بھی طرح متوجہ ہوئیں تو کچھ یوں تیزی سے بننے لگی جیسے اون کے یہ پھندے ٹھیک ہے دھاگے ان کے آوارہ خیالات کو بھی جکڑ لیں گے جکڑ لینا باندھ لینا یا گرفتار کر لینا جکڑ لیں گے زکام ہے اب وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہیں زکام ہے زکام بگڑ گیا ہے شاید ایسے میں گلے سے خون آ جاتا ہے مگر میں اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہوں چڑچڑی بدمزاج شاید بخار بخار ہے انہوں نے ایک خوب گہری سانس دی جو ان کے ہونٹوں اور تھوڑی پر لو کے جونکے کی طرح لگی تھوڑی کہتے ہیں یہ جو لو کہتے ہیں گرم ہوا کو ٹھیک ہے گرمیوں میں جو گرم ہوا چلتی ہے اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے موہ پر ایسے لگی اون اون اور سلائیں اتبائی پر ڈال کر وہ انہیں اٹھیں اور دیواری علماری کھول کر کچھ ڈونڈنے لگیں نہ جانے عورتیں اپنی چیزیں اس قدر بند کر کے کیوں رکھتی ہیں تالے والی علماری اور علماری کے اندر بند ڈبا یہ عورت کی نفسیات کی طرف اشارہ ہے تالے والی چھوٹی چھوٹی صندوقچیاں یہ صندوقچی اس میں تصغیر ہے صندوق کا ٹھیک ہے جی اس میں مسلر اور اس میں مقبر جو ہم پڑھتے ہیں جو آپ کو بتایا تھا جیسے ایک ہوتی ہے ناؤ بڑی کشتی اور ایک ہوتی ہے نیا جیسے ہم کہتے ہیں باجی اور ایک ہوتی ہے بجیا ٹھیک ہے جی آپی اپیا یہ بھی صندوقچی جو ہے وہ چھوٹی صندوقچی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹافی کے خالی ڈبے بڑے موں کی بوتلیں کسی میں جہیز کے کپڑوں سے اتارا ہوا لچکا گھوٹا یہ وہ جو چمکیلی سی پٹیاں عورتیں اپنے کپڑوں پر لگاتی ہیں وہ ٹھیک ہے جی کسی میں سلمہ ستارے کی بیلیں یہ سلمہ ستارہ بھی وہی عورتوں کے کپڑوں پر ڈیکوریشن کے لیے لگائے جانے والے جو ستارے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلمہ ستارے کی بیلیں کسی میں شیشے کی چوڑیاں کسی میں جوٹے نگوں کے نقلی زورات جوٹے نگوں کے نقلی زورات یعنی آرٹی فیشل جیولری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جوٹے نگوں کے نقلی زورات اور کہیں گھریلو دواؤں کی شیشیاں مگر وہ یہ چیزیں تو نہیں ڈونڈ رہی تھی اب یہاں پر بہت ساری چیزیں تذکرہ کی لیکن مراد اس سے عورت کی نفسیات ہے کہ وہ ہر چیز کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے چاہے وہ بیکار ہی کیوں نہ ہو ایک بڑے سے پھولوں اور تتلیوں والے تتلیوں کے چھاپ والے ڈبے میں چھاپ کہتے ہیں نشان والے ڈبے میں وہ الٹ پلٹ کرنے لگی اس میں نکان آمہ تھا میاں کے کچھ خطوط جو انہوں نے ٹریننگ کے لئے دوسرے شہر جا کر بڑی محبت سے لکھے تھے دواؤں کے نسخے اور بچوں کے اسکول کی سالانہ رپورٹ کے علاوہ ان کا اپنا میٹرک کا سیٹیفکیٹ سیٹیفکیٹ وہ سنت جو میٹرک کے بعد آپ کو دی جاتی ہے سیٹیفکیٹ بھی نظر آ گیا مگر وہ چیز نہ ملی اب وہ کیا چیز ڈونڈ رہی ہے ایک چیز کو ڈونڈنے کے لئے مسننفہ نے کتنی چیزوں کا تذکرہ کر دیا وہ اتنی بیتابی بیتابی کہتے ہیں بیچینی سے ڈونڈ رہی تھی بیتابی سے ڈونڈ رہی تھی بیتابی کے معنی کے آخر علماری کے ایک کونے میں بیکار کپڑوں تلے تلے کہتے ہیں نیچے کو تین کا وہ ڈبا مل گیا جس میں اس کی مرہومہ مرہومہ کہتے ہیں مری ہوئی ماں کی یادگار چاندی کی سرمیدانی یعنی چاندی کی بنی ہوئی تھی جس کے اندر سرمیدانی جس میں سرمیدانی کے ساتھ تھرمومیٹر بھی رکھا تھا اب یہ اتنی چیزیں ڈونڈتی آخر تلاش کس کی تھی تھرمومیٹر بخار چیک کرنے انہوں نے کامتے ہاتھوں سے تھرمومیٹر نکالا یہ ایک آلہ ہوتا ہے جس سے آپ بخار کو چیک کرتے ہیں تھرمومیٹر نکالا اور ایک بار جٹک کر موں میں رکھ لیا بند آنکھوں کے سامنے سے دھڑکتے ہوئے دل پر بھاری بھاری قدم رکھتے ٹھیک ہے جی کیلیں سی چوبوتے وہ سارے دن گزرنے لگے اب جب آنکھیں بند کی تو ماضی جو ہے اس کا پاس جو ہے اس کے سامنے آ گیا جس میں وہ اپنے میاں اور بچوں سے دور سینیٹوریم کے جرنل وارڈ میں پڑی تھی اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی اشارتاً مسننفہ نے بتایا کہ وہ تپے دک یا ٹی بی کی مریضہ تھی جہاں سارا وقت ان کا ذہن بچوں اور شہر کے لیے ترہ ترہ کے وسوسے بنتا رہتا تھا ٹھیک ہے جی شیطانی خیالات جو ہیں کہ اب خدا نہ جانے کیا ہو جائے خدا جانے اب جوتے بھی کیسے بننے لگے ہیں کہ چھاپ چھاپ کہتے ہیں جوتوں کی آہڑ بھی نہیں سنائی دیتی وہ پشت پر پشت کہتے ہیں کمر یعنی کمر کے پیچھے آ کر کھنکھارے کھنکھارنا گلہ ساف کرنا یا خانسی کرنا تو آنکھوں کے ساتھ مو بھی کھل گیا اور تھرما میٹر زمین پر ٹپک پڑا اب کہتے ہیں کہ تھرما میٹر جب بیگم صاحب نے مو میں رکھا ہوا تھا اور وہ بخار چک کر رہی تھی اپنے ماضی کے خیالوں میں گم تھی تو اچانک شوہر آ گئے گھر میں اور وہ پیٹ کے پیچھے آ کر جیسی انہوں نے آہستہ سے کھانسی کی تو ڈر کے مارے ان کی آنکھیں تو کھل نہیں ہی تھی ساتھ میں مو بھی کھل گیا کھل گیا اور تھرما میٹر جو ہے وہ زمین پر گر کر ٹوڑ گیا اب یہ کہانی تو ہوگی تھرما میٹر کی ختم اب اس کے بعد میں نے کہا زکام ہے دیکھوں اب یہ اپنے آپ سے ہی شور نے سوال نہیں کیا لیکن خود ہی ریزن بتا رہی ہیں میں نے کہا زکام ہے دیکھوں بخار تو نہیں کم بخت ٹوڑ گیا کم بخت بخت نصیب کو کہتے ہیں کم کم نصیب آلہ یعنی بد نصیب نیک شگون ہے ٹھیک ہے جی وہ بے فکری دکھا رہی تھی وہ بے فکری دکھا رہی تھی سوچ رہی تھی جب انہیں پرواہ نہیں ہے پرواہ ہی نہیں تو کیوں اپنا دکھڑا روں پرواہ کہتے ہیں فکر کو دکھڑا دے رہی تھی پھر خود ہی چپ ہو گئی کہ جب شہر کو پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اپنا دکھڑا روں بخشو میاں کو پھر نکالنے کی کوشش کی ہے اب شہر نے سوال کیا وہ تو میں دفتر نہیں گیا تھا جو رک گیا جو روک لیا انہوں نے بے تعلقی بے تعلقی کہتے ہیں بے توجہی یعنی توجہ نہ دینا اہمیت نہ دینا بے تعلقی سے کھڑگی کے باہر دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا کٹیلہ کہتے ہیں تلف سخت لہجے میں بات کی میں نے تو نہیں نکالا کسی کو خود گٹھڑی باندھ لائے گٹھڑی وہی چھوٹا بندل وہ بھی اس طرح بولی جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہوں جیسے شہر نے بے تعلقی سے بات کی ویسے یہ بھی دو دن پہلے کے جگڑے کے بعد یہی صورتحال تھی یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جگڑا ہو گیا تھا اب اصل کہانی شروع رہی ہے اور جگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے تھے شام کو کچھ لوگ آئیں گے اب میاں کہہ رہے ہیں شام کو کچھ لوگ آئیں گے بکشو میاں بازار سے سمو سے لے لینا درجن بر درجن بارادر ٹھیک ہے جی گھر میں تو کوئی ڈھنگ ڈھنگ کہتے ہیں طریقہ ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی چائے ہی ٹھیک سے بنا سکو تو بنا لینا انہوں نے بورچی خانے کے دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے پلٹ کر واپس ہو کر دوسرے کمرے میں جانے لگے بٹا سبق لینتی ہے اسی ہم آج ہم پہلے حصے کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا اس جوس کے اندر جو ہم نے پڑھا پہلا تو ابتدائیہ پڑا پہلا کیا پڑا ابتدائیہ بیگم صاحبہ اور بکشو کے درمیان ہونے والی گفتگو جس میں بیگم صاحبہ نے بکشو کو گھر سے نکال لیا اور وہ گھٹلی بان کر چلا گیا اب اس کے بعد جب بکشو چلے گئے تو بیگم صاحبہ کا کیا ریاکشن تھا وہ پہلے تو اس سے وہ سویٹر بھی لے لیا جو بن کر دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو وہ سویٹر دوبارہ اس کی طرف پھینک دیا اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو شدید کمزوری کا احساس ہوا پھر اس کے بعد جب بکشو چلا گیا تو صبح صبح کا وقت تھا میاں چونکہ ابھی دفتر نہیں گئے تھے ابھی باہر ہی تھے تو جب انہوں نے بکشو میاں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بکشو سے کہا کیوں جا رہے اس نے کہا بیگم صاحبہ نے نکال دیا ہے تو دوبارہ میاں اس کو اندر لے کر آئے اور بیوی سے کہا کہ آپ نے پھر وہی کام کیا جو آپ پہلے کرتی رہی ہیں اور بے تعلقی سے پوچھا یعنی کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے تو بیوی نے بھی آگے سے ویسے ہی لا تعلقی کے ساتھ جواب دے دیا اور اس کے بعد میاں نے بکشو کو ایک کام کا کہا کہ شام کو کچھ مہمان آنے والے ہیں تم ان کے لئے سمو سے وغیرہ لے آنا گھر میں تو کوئی چیز پہلے میاں اور بیوی کے درمیان جگڑا ہو چکا تھا تو آج کے جو سبق ہے ہم نے پہلے ایسا اس افسانے کا پڑھا جو ایک کہانی بڑی پرانی کا ہم نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا کیریکٹرز کا حاجرہ مسرور کا یہ بہت ہی خوبصورت افسانہ اور اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ ہوگا اس کے اندر افسانے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا ہمورک یہ ہے کہ آج آپ نے بکشو میاں جو نوکر ہیں ان کے کردار پر ایک پیراغراف اپنے الفاظ کے اندر لکھ لینا ہے کہ بکشو میاں کس کردار کے کس اخلاق کے شخص تھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا مزید کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو کمیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں السلام آریک